ہائی فرینڈز کیسے آپ سب میں مہتاب سواغت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے آر فرنیچر گیلری پر یہ ہمارے سامنے ڈائننگ روم ہے اور سامنے سوفا چیئر اور ڈائننگ ٹیبل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں فرنیچر کی نئی وال کلیڈنگ کی بات کریں گے یہاں پر دیوار پر پلر تھا جس کی کلیڈنگ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ہم نے یہ پی وی سی لوور لگا دیے ہیں اور یہ وائٹ والے ایریا میں وڈن کلر کی لیمنیٹ اور بیچ میں گولڈن پٹی دی ہے لائٹ لیمنیٹ کے بعد میں پھر ڈارک لیمنیٹ کے کچھ باکسز اوپن بنائے ہوئے ہیں اس ایریا میں کہیں ریکٹینگل کہیں وارٹیکل اور کہیں کہیں اسکوائر باکس بنائے گئے ہیں ان کے اندر ضرورت کے حساب سے ڈیکوریٹیو آئیٹم رکھ سکتے ہیں اس ایریا میں یہاں پر پلر تھا اس کو بھی اسی لیمنیٹ سے کور کر دیا ہے جس سے یہ اوڑنا لگے اس کے بعد پھر سے وائٹ والے لیمنیٹ اس ایریا میں ہم نے وائٹ والے لیمنیٹ کے ساتھ میں دو گولڈن اسٹریپ دی ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں وال کے کورنر پر یہاں پر کورنر میں پلر ہوا کرتا تھا اسی ٹائپ کا دوسری سائیڈ میں بھی پلر بنا کے اس کو بھی ہم نے لوور سے کور کر دیا ہے اس کے بعد میں پھر سے لائٹ کلر کا لیمنیٹ سبی لیمنیٹ کے جائنٹ پر گولڈن اسٹریپ کو دیا ہے جس سے جائنٹ اور نہ لگے اس ایریا کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے چارکول کی سیٹ لگائی ہے آٹھ فٹ کی سیٹ لگانے کے بعد میں نیچے لوگر کو ڈیزائن کر دیا ہے اور اس چارکول والے ایریا کو دیوار سے تین انچی پلس کر دیا ہے جس کے اندر اے سی کی فٹنگ اور پائپ آرام سے آسکے اس سائیڈ سے اس ایریا کی آپ تکنے دیکھ سکتے ہیں اس کے سینٹر میں اے سی کو لگایا ہے اس کے بعد پھر سے لائٹ والا لیمنیٹ اور جیسا سٹارٹنگ میں پلر تھا لاشٹ میں بھی اسی ٹائپ کا پلر بنایا ہے اس دیوار پر ہم نے پورا کا پورا پی وی سی بورڈ لگایا ہے جس سے دیمک کا خطرہ نہ ہو اور اس کے اوپر لیمنیٹ اور لوورس سے ڈیزائن کیا تھا ایک بار پھر سے بتا دوں یہ ایریا چارکول پینل کا تھا یہ لیمنیٹ اور بیچ میں گولڈن شٹریپ اور یہ پلر پر لوورس لگائے تھے اس دیوار کے بیچ میں چارکول سے ڈیزائن اور دوسری دیوار پر سینٹر میں نص بنایا گیا تھا دوستو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ بوکس میں لکھیں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گوڈ بائی